سد لاہور چیمبر میاں ابوزر شاہ کی چیف مینجر سٹیٹ بینک آف پاکستان تارک ریاض سے ملاقات ہوئی ال سیس کی بروقت کلیرنس نہ ہونے اور ڈیپاؤزر جمع کروانے کے مطالبات پر تحفظات کا اظہار میاں ابوزر شاہ کا کہنا تھا کہ تاجر برادی کے خدشات کو فوری طور پر دور کیا جائے کاروباری برادی معیشت کی ترقی میں اہم قدار ادا کر سکتی ہے مزید جانتے ہیں عبدالقادر سرچی عبدالقادر اپ ڈیٹ کیجئے گا اس بارے نمبر و کامرسر انڈسٹی میں ہونے والی اس ملاقات میں ایکٹیو کمیٹی ممبران لاہور چیمبر خورپلودی اہسن شاہد اور آسن ملک سنیت سٹیٹ بینک اور پاکستان کے دیگر آلہ اقام بھی موجود تھے اس موقع پر عجل برادریات کی جانب سے کمرشل بنکوں کی جانب سے ایلسیز کی بروہ کسیران سنات کی جانے اور پیپازے چمع کرانے کے مصالبات پر شدی تحفظات کا اضافت کیا گیا جس پر میاں بزرشاہ کا کہنا تھا کہ کاروباری برادری کے کاروباری برادری معیشت کی ترقی میں اہم قدار ادا کرتی ہے ان سے ان تاجنوں کے مسائل حل کرنے میں اہم ثابت ہوگا ہونے سنن کا یہ بھی کہنا تھا کہ بینکنگ سیکٹر میں خودکار نظام سے تاجنوں کو آسانی ہوگی جبکہ کمرشل بنکوں کو سٹیٹ بینک کی ہدایت پر احمد درامت کا جو ہے پابند کیا جائے اس پر سٹیٹ بینک کے چھتے مینجر تارک ریاض کہنا تھا کہ کاروباری شعبے کی ترقی کے لیے وومن انٹرپنیور پر خصوص توجہ دی جاری اور کمرشل بنک پر کاروباری برادری کے تحفظات کو دور کرنے کے بھی بڑک اور کوشش کی جائے گی سوال کا یہ کہنا تھا کہ کاروباری برادری کے ساتھ تعاون جو ہے سٹیٹ بینکات جاری رہتا ہے اور جہاں پر دور کرنے کے لیے کمرشل بھی جاری رہتی جائیں گی جی ٹھیک ہے بہت شکریہ عبدالقادر آپ اپ ڈیٹ کر رہے تھے